السلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کرین فیوچر میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے رمضان المبارک ہیں اور فورٹی ٹو ٹمپریچر کی آج جو تھی وہ پیشنگ رہی تھی مگر فورٹی رہا الحمدللہ تو کافی بہتر رہا مگر بہت ہی گرم ترین دن تھا آج کا اور اسی لیے بہت زیادہ کوئی ڈیٹیل میں اور پوری مکمل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کر رہا نہ ہی بنا پا رہا ہوں کیونکہ دوپیر کے ٹائم پہ روزہ رکھ کے اوپر آنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے آج میں نے سوچا ہے کہ میں جو ہے رات میں آؤں گا رات میں دیکھتا ہوں لائٹ کا کتنا انتظام ہو سکتا ہے اور اس حساب سے پھر جو ہے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیکھیں ٹریٹل بھی پریشان ہیں گرمی کے وجہ سے کہ پور پانی نہیں ہی مل پا رہا ہے ان کو بائی دوئے اب بھی بات کر لیتا ہے تھوڑی سی پانیری کی جو ہم نے لگائی تھی تو تھوڑی سی کٹنگ بھی ہے تھوڑی سی پانیری بھی تو یہ تو کٹنگز ہیں جدو کہ جیڈ پلانٹ کی ہیں جیڈ پلانٹ بہت ہی زبردست پلانٹ ہے اور یہ ایک سرکولین پلانٹ ہے مطلب وہ پلانٹ جس کے اندر جیل ہوتا ہے تو یہ وہ ہیں تو اس کے اندر میں جسٹ چھیٹا ماردوں ہیں کیونکہ کم پانی کے اندر سروائیو کرنے پلانٹ ہوتے ہیں یہ زیادہ پانی ان کو پسند نہیں ہوتا ہے کن پانی میں بھی رہتے ہیں اور ان کی جڑوں کو بھی ہوا نہیں لگتی ہے روٹس کو ہوا لگ بھی جائے کوئی ایشو نہیں ہے مطلب روشنی میں بھی اس کی روٹس جو ہیں وہ صحیح رہتی ہیں صرف اندھیری کی ضرورت نہیں ہے ورنہ باقی جو پلانٹ ہمارے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پلانٹس کو ہمارے روشنی اور روٹس کو جو ہے وہ اندھیرہ درکار ہوتا ہے تو یہ میں نے جو لگائی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبرداز ہیلدی ہیں یہ ٹویلف ہیں بارہ ہیں اس کے علاوہ بھی میرے پاس تھوڑی سی ادھر پوٹ میں بھی آوالے بھی لیں مگر وہ زیادہ بڑی تھی تو میں نے بھی ان کو جو ہے وہ ڈی پوٹ نہیں کرا اور یہ جو کٹنگز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے یہ بیچ میں جو ہے یہ اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا تھا بٹ یہ لگ گیا خود سے تو میں نے اس کو الگ بھی کرا اور بہت ہی زبردست جو ابھی یہ لگ رہا ہے اور اگر کسی کو پتا ہو تو لازمی بتائے کمنٹس کر کے وات یس اور یہ جو ہیں یہ ڈیویل بیگ بونڈ ہیں ڈیویل بیگ بونڈ اس کو کہا جاتا ہے اور اسٹارہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ والا جو ہے اس کو کہیں کہیں پر آپ نام سنیں گے تو اسٹارہ بھی اس کو کہتے ہیں بہت ہی زبردست ہے پلانٹ کلر بہت پیارے ہیں کیونکہ ڈارک کلر میں تو ہم نے بہت دیکھے ہوتے ہیں بہت لائٹ کلر جو زیادہ اچھا لگتا ہے تو چھوٹے چھوٹے میں نے کپس میں ان کو لگایا ہے کٹنگ سے گروہ کرے ہیں اور بہت ہی اچھے زبردست چل رہے ہیں ڈیویل بیگ بونڈ یہ والا زیادہ فیما سے ڈیویل بیگ بونڈ دیکھیں تو یہ تو عمومن لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں تو نیو لیوز جو ہیں وہ اس کے یہ سارے آئے ہوئے ہیں اور میں نے تھال میں رکھا ہوئے اور تھال کے اندر ہی پانی ڈال کے میں ان کو پانی دیتا ہوں کیونکہ گلاس میں لگا ہوئے گلاس اس طرح کے تھرما پول کے اندر اگر آپ لگاتے ہیں کٹنگ کو اگر بڑی کٹنگ لگانی ہے اس طرح تو یہ بیسٹ ہوتا ہے تھرما پول کیونکہ ایک تو کری کرنا اس کو ایزی ہے کہیں سے بھی آپ اٹھا کے کہیں پر بھی سپنگ بیگ میں ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی اس کے اندرہ پرابلم نہیں ہوگی سیڈنگ ٹرے بھی بہت بیسٹ ہوتی ہے مگر سیڈنگ ٹرے is work for the سیڈنگ تو سیڈنگ ٹرے کے لیے سیڈنگ ہی بہتر ہے ہمارا چھوئی مہی تھوڑا سا اس کو چھیڑ لیتے ہیں آپ کو بتا ہے اس کی ہارڈ بیٹ جب ہم اس کو اس طرح ٹچ کرتے ہیں تو اس کی ہارڈ بیٹ بہت تیزی سے بڑھتی ہے کہ یہ نیچے جلے جاتے ہیں دوسری سٹیپ میں وہ نیچے جاتا ہے یہ دیکھیں اس والے کو دیکھے گا یہ نیچے جائے گا یہ دیکھیں نیچے جا رہا ہے پہلے سٹیپ میں یہ بند ہوتا ہے اس کے پتے جو ہیں وہ بند جاتے ہیں اور دوسرے سٹیپ میں یہ نیچے جلے جاتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہارڈ بیٹ اس کی تیز ہو جاتی ہے دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں بہت زیادہ جب یہ اس طرح کی موگمنٹ کرتا ہے ہم تو اس کو نہیں اس طرح اندازہ لگا سکتے بٹ تو اس طرح جو ہیں وہ سارے پلانٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ صحیح ہیں آج بہت زیادہ گرمی تو میں تھوڑا سا پرابلم مجھے ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں میں اوپر آنے بھی چاہ رہا تھا مگر سمجھ نہیں پارا تھا کہ کیا کروں مگر بس یہ ایر لیئر کری تھی ہم نے گلاب کی کٹنگ جو تھی وہ یہ ایر لیئر کری تھی بگٹ یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں جل گئی ہے پوری یہ جل چکی ہے تو یہ بیکار ہو گئی ہے ایر لیئر کیونکہ یہ یہاں سے ہی ختم ہو گئی ہے نیچے سے تو یہ ایر لیئر بھی بیکاری ہو گئی ہے تو ہم اس کو کھول دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارے کو اور موٹیاں ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے ابھی اس کا سیزن ہے دیکھیں پورا بنچ ہے پورا گچھا آیا ہوئے نا پورا کا پورا گچھا ایک فلاور میں اس کو ہٹھا دیتا ہوں پوڑے میں 3 میں 3 چل mak 요즘 میں اگر آنٹڑایا ہے اس طرح کہ بہت 1 کلیاں ایک ساتھ آ رہی ہیں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ گروہ اس کی ابھی چل رہی ہے بہت زبردست چل رہی ہے پچھر بھی میں نے لے لیے ایک دو پچھرے اور لاؤں گا تو اس کے لیے معذرات تو تاکہ بہت اچھا سے جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ زبردست جو ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے وہ کلیاں دیکھیں آپ اس کی کس طرح سے چل رہا ہے بہت اچھی جو ہے وہ گروہ آئی بھی ہے ایک فلاور کے جگہ کئی فلاور نکل رہے ہیں اور ایک دم سے جب سردیاں آتی ہیں تو اس کی گروہ بلکل تھم جاتی ہے رکھ جاتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے ایسا تصور ہوتا ہے جیسے یہ مر گیا ہے حالانکہ یہ باروں مہینے کا پلانڈ ہے مگر سردیوں میں تقریباً پودو کی جو ہیں وہ گروہ جو ہیں وہ رکھتی ہیں مگر اس پلانڈ کے اندر کیا ہوتا ہے اس پلانڈ میں یا اور جو باقی فلاورز والے پلانڈ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح گچھے کے شکل میں گچھے کے شکل سے مرد گلاب جو ہے نا وہ تین چار پانچ یا ایک شاک میں سے ایک ہی پھول دیتا ہے اس طرح نہیں دیتا جس طرح یہ دے رہے ہیں اس کے اندر سے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا زیادہ جو ہیں وہ فلاور چار فلاور سائٹوں میں اور ایک بیچ میں سے آ رہے ہیں تو اس طرح نہیں دیتا تو اس طرح کی جتنے بھی پلانڈ ہوتے ہیں ان کے لیوز جو ہوتے ہیں وہ بڑمیں گرتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں سردیوں کے اندر بڑمیں کر کے مطلب آؤٹ سیزن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ سردیاں وہ جو ان کے منت ہوئیں گے جن منت میں ان کی گروت نہیں ہوتی ہوگی ان گروت ان منت کے اندر وہ جھڑ جائیں گے اور آپ کو ایسا تصور ہوگا کہ یہ اب جل رہا ہے یا یہ بیمار ہو گیا یا اسٹریس میں ہے اب یہ خراب ہو رہا ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے وہ بعد میں دوبارہ گروپ کر جاتے ہیں بائی دوئے اب ویڈیو زیادہ ہی اس کی ویڈیو جو اپ ڈیٹ کری تھی تو اس کے اندر خالی یہ دو تھی اور یہ والی اور یہ والی ہلکے ہلکے آ رہی تھی جو کہ اب کافی حد تک نکل آئی ہیں اور یہ شریفہ ہے شریفہ کی بھی سیپریٹ ویڈیو بند رہی ہے اور یہ بھی میں آپ کے ساتھ بہت جل جو وہ شیئر کروں گا اور اس کے بعد یہ پینٹ ہے ہماری تو پینٹ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی تو میرے خال میں یہ تین تھی ہیں ہاں پر خالی اور ابھی جو ہیں وہ یہ پانچ ہیں اور چھٹی بھی آئی تینک نکل ہی آئے گی نئی بھی نکلی کوئی ایشیو نہیں ہے مگر امیر ہے کہ وہ نکلے گی اور یہ ہمارا کھربوزہ لگا ہے کھربوزے کی یہ فیفٹی سیڈنگ ہم نے کری تھی تو فیفٹی میں سے ہمارے پاس تقریباً جو ہیں وہ ٹوئنٹی فائیف مطلب آدھی یا اس سے زیادہ ہی ہمارے پاس ابھی آوالی بھی نہیں ہے بیلز اور جس میں سے یہ دیکھیں دو یہ اور دو یہ کافی بڑی ہو گئی ہیں تو کشک بھی ہو رہے ہیں فروٹس کی ابھی رمضان المبارک ہیں تو وہ آپ سٹوک کریں اور اگر گملہ ہے تو اس میں سٹوک کریں وہ سب سے بیسٹ ہے اور سٹوک کرنے کے بعد اس کو جو ہے مٹی کے ساتھ ملا دیں اور مٹی کے ساتھ ملانے کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایزا کمپوز تو وہ بہت ہی بیسٹ رہے گا ایلو ویرا کی گروت بہت اچھی چل رہی ہے ہماری اور آپ کو پتے یہ ٹوٹل جو ہے وہ لیوز ہیں ٹوٹل لیوز کے اندر جو ہے وہ جو ہے ہم نے یہ دونوں پلانٹ کو لگایا تھا اور اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا کے بلکل سیپریٹ ویڈیو بنا کے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح ہم ان لیفز کے اندر جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں پلانٹ اور پلانٹ دیکھیں کتنی اچھی گروت بھی کر رہے ہیں یہ کرون میری ہے تو آپ کو پتے تھوڑا سا جو ہے ابھی گرمی آگئی تو گرمی کے اندر یہ فلاور جو ہے وہ اس کے پر میرے کو کٹ دینا چاہیے تھے مگر ابھی گرمی اتنی تو میں اوپر ہی نہیں آ رہا ہوں تو اس لیے پھر رات میں آتا ہوں سوچتا ہوں کہ پلانٹ سو رہے ہیں تو ان کو دیٹری سٹب نہیں کروں تو اس لیے یہ رہ جاتا ہے ورک تو یہ پھر اور اچھے سے ذرا گروت کرے گا اور یہ بھی سرگولنٹ پلانٹ ہے کیونکہ اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اور یہ پتوں سے گروہ کرتا ہے نیچے سے شاید آب ہی رہے دیکھیں نیو نیو یہ دیکھیں آب ہی رہے تو اس کو ملٹیپلائی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ وہ مدر پلانٹ تھا ڈیوی بیپ بون کا جس سے میں نے کٹنگ لگائی تھی تو ابھی کے لئے اتنے ہی اس کے ساتھ ایاز احمد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ حضرت ہوں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ایک آخری بات کہ کائنڈلی جو وہ نئے ہیں جو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کرا کریں تاکہ تھوڑی سی ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو جائے اللہ حافظ